سبسکرائب تو آر چینل کلکنگ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن وہ جب واپس آتے ہیں تو وہاں کا جو تلفظ ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں پہ جب اسلام آیا تو زیادہ انفلوئنس جو تھا وہ پرجین تھا خصوصاً موغل ایمپائر جب اسٹیبلش ہوئی اور ہمائیوں جب شہنشاہ ایران کی مدد سے دوبارہ ہندوستان پہ قابض ہوا تو اس کی جو ساری ارسٹوکریسی تھی وہ پرجین ڈیسنٹ کی تھی اس لئے فارسی کا ایک بہت انفلوئنس جو اردو لینگویج کی ڈیویلپمنٹ ہوئی اس میں بہت سارے جو سپر سٹیکچر ہے اس کا بہت سارے جو مشکر الفاظ ہیں وہ فارسی زبان سے آئے اور اس لئے لوگ پھر فارسی طریقے سے ہی ان کی ادائیگی کرتے تھے رمضان مبارک جو ہے یہ پرجین میں تھا اور اسی طرح خدا حافظ جو ہے وہ فارسی میں استعمال ہوتا تھا اب کیونکہ لوگوں کو ایرابک انفلنس بھی آنا شروع ہو گیا اور اس لئے وہ رمضان مبارک کی جگہ رمضان مبارک یا رمضان کریم کہتے ہیں اور اسی لئے وہ خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کہنا شروع کر دیا اس پہ مجھے ایک بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں جو سوڈو لبرلز کہتے ہیں ان کو بہت بڑا اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا ہے اور ایرابک کلچر کا انفلنس ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ کیونکہ ہمارے عربی علاقوں میں ملازمتیں کرتے ہیں اور زیادہ تر میڈل اور میڈل کلاس سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے ہائی کلاس کے لبرلز ہیں ان کو بڑا اعتراض ہے کہ ایرابک انفلنس یہاں پہ کیوں آ رہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم پہلے جس طریقے سے بولتے تھے جو فرسی ایکسنٹ ہم استعمال کرتے تھے یا فرسی فرونسیشن کرتے تھے وہ ہی کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس چیز میں دو پرابلمز ہیں پہلے تو لبرل لفظ کی ڈیفنیشن سمجھنا بڑا ضروری ہے لبرل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر قسم کا جو ڈیورسٹی ہے اس کو ایکسپٹ کریں کوئی اگر آپ کی طرح نہیں ہے تو اس کو ایکسپٹ کریں لوگ لبرل کا بلکل ایک غلط مطلب لیتے ہیں ایون ویسٹ میں لبرل شخص وہ ہوتا ہے کہ اس کو اس بات پر قطع اعتراض نہ ہو کہ کسی نے کس قسم کا لباس پہنا ہے اگر کسی نے ہجاب کیا تو اس کو پھر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس نے کوئی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ویسٹنائز کپڑے پہنے تو پھر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لبرلز جو ہیں وہ اس بات پر اعتراض کار رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے ہجاب کیوں پہنے ہیں یہ لبرلزم کی بنیادی فلسفی کے خلاف ہے کیونکہ لبرل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو open minded ہونا چاہیے آپ کو diversity کو appreciate کرنا چاہیے کوئی شلوار کمیز پہننا چاہتا ہے وہ شلوار کمیز پہنے کوئی پتلون پہننا چاہتا ہے پتلون کوٹ پہنے لیکن اگر آپ واقعی لبرل ہیں تو آپ کو اس چیز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی عربی accent میں بولنا چاہتا ہے عربی pronunciation استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی فارسی کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ لبرلز اپنے آپ کو حقیقی لبرلز ثابت کریں اور وہ accept کریں دوسری چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کیونکہ جو لوگ یہ Arabic accent بول رہے ہیں ان میں اکثریت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو Middle East سے یا سعودی عربیہ سے واپس آئے ہیں یا وہاں پہ رہے ہیں اور وہ Generally Lower Middle Class یا Middle Class کے لوگ ہیں اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو یہاں پہ Liberals کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق یہاں کیا اشرافیہ سے ہے تو ان کو بڑا برا محسوس ہو رہا ہے حالانکہ یہی Liberals جو ہیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ Italian زبان کے لفظ Italian طریقے سے بولنا پسند کرتے ہیں اسی طرح یہ French کے الفاظ جو ہیں وہ French pronunciation کے لفظ استعمال کرتے ہیں جائے وہ خود انگریزی بول رہے ہوں اور انگریزی تو اگر غلطی ہو جائے تو پھر تو نہ پوچھیں ان کو کتنا غزہ چڑھتا میرے ذاتی خیال میں تو اس چیز پہ اعتراض کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو Original Culture ہے وہ ان تمام cultures کا ایک mixture ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ دنیا کا ایک امیر ترین خطہ تھا زرخیز ترین خطہ تھا تمام دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے تھے اس وقت جو Non World تھی یہاں پہ فارسی بولنے والے لوگ آئے یہاں پہ ٹرکش زبان بولنے والے لوگ آئے یہاں پہ عربی بولنے والے لوگ آئے یہاں پہ انگریزی بولنے والے لوگ آئے اور ان سب کی زبان جو ہے اور سن سکرٹ بولنے والے لوگ تو یہاں پہ پہلے سے ہی تھے تو ان سب کی زبان مل جل کے جو ہے اور ان سب کا culture مل جل کے ہمارا culture بنا ہے تو اب کسی ایک طریقے پہ اعتراض کرنا میں قطر مناسب نہیں سمجھتا ہمیں اپنی diversity کو appreciate کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کو appreciate کرنا چاہیے کہ کتنا وسیع ہمارا culture ہے کتنی زیادہ چیزیں اس میں incorporate ہوئی ہیں بہت ساری قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک ہی culture رہا ہے جہاں پہ کسی نے invade نہیں کیا وہاں پہ ایک ہی قوم رہی ہے صدیوں ہزاروں سالوں سے تو وہاں کی چیزیں تو ظاہر ہیں بالکل monotonous ہوں گی ایک طرح کی ہوں گی لیکن یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہمارا culture ان تمام بہت سارے cultures کا mixture ہے اور اس چیز میں ہمیں کتن کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے احساس کم تلی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ ہم ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں پوری تاریخ میں لوگوں کو interest تھا جہاں پہ آکے قبضہ لوگوں نے اس لیے کیا کہ یہاں پہ خوشحالی تھی اور پھر ان تمام لوگوں کے یہاں پہ آنے سے یہاں کا ایک انتہائی diverse culture جو ہے اس نے جنم لیا اور ہم اس culture کو ہم سب کو appreciate کرنا چاہیے